السلام علیکم امیرون اچھا چی تو ہم لوگ کرنے لگے ہیں ہمارے پاس جو کمیونٹی میڈیسن کا امیونالوجی کا چپٹر ہے اس کا ایک فاسٹ سا ریویو اس طرح سے کہ جو ہمارے پاس وہ چیزیں ہیں جو آپ کے وائی واؤس پی یا اگزامز کی میں کسی بھی طرح سے آتی ہیں ان کو ہم سٹریس دے کے بتا دیتے ہیں باقی تو ساری لکھی بھی باتیں کو اس میں مشکل بات نہیں ہیں مطلب بہت سمپل سے کہ ہائلہ اس سمپل ترین بات کا جواب کہتے جیسے آپ سے کبھی کوئی کوشش رہتے ہیں وائی واؤس میں اچانک سے what is the difference between vaccination and immunization اب جنرلی ہم لوگ جب یہ termز استعمال کرتے ہیں مطلب آم الفاظ میں تو ہم بہت ہی repeatedly ان میں سے کوئی بھی استعمال کر دیتے ہیں مطلب انٹرچینجابلی استعمال ہوتی ہے vaccination بھی ہم اسی چیز کو کہتے تھے immunization بھی کہتے تھے لیکن ہمارے پاس کمیونٹی میڈیسن میں کہ ایک اپنی ہمارے پاس مطلب بھی اسے بہت سمپل سے سمپل رہتے ہیں ان کا ہمیں ڈیٹیل میریننگ یعنی کہ پاس ہو سکوا ہے اس سمپل سے پانکے ہمارے پاستے ہیں تاکہ ہمارے پاس ہو سکیں تو اس طرح کی terminologies امنالوجی میں تھوڑی میں تھوڑی سی زیادہ نے اور دوسری بات اسے پاس میں سے سیسے کافی سارے آتے ہیں انگرگرگرگرگر اور پس پی اور آس پی تو اس لئے جس سے آپ کی باڈی میں امیونٹی بنے گی لیکن امیونٹی کا پروسس کا مطلب ہوتا ہے پروڈوسنگ دا امیونٹی انسائید دا باڈی ان اینی وی چاہے آپ امیونٹی دے رہے ہیں چاہے آپ کوئی پیسی باڈی ہے امیونو گلوبلن دے رہے ہیں چاہے آپ انٹی سیرا کوئی دے رہے ہیں مطلب کسی بھی ترہاں سے اگر باڈی کی امیونٹی کو باڈی میں امیونٹی پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور اگر ہاری باڈی میں ویکسین دی جاتی تو اس کو ویکسینیشن کے لیے ہیں تو یہ دروں میں ڈیفنس ہے تو امیونو گلوی آپ کی پوری وہ سٹیڈی جس میں آپ امیونٹی سے ڈیل کرتے ہیں امیونٹی کے سٹیڈی کرتے ہیں کس طرح سے باڈی کی کامپلیکس امیونٹی ورک کر رہے ہیں اور کس طرح سے باہر کی کامپلیکس انٹیجنز آکے اس کو افیکٹ کر رہے ہیں سارے امیونو گلوی کے اطرہ امیونو گلوی آپ نے سمپلی کلاسیفائی امیونٹی کا کوششن دی ہے تو آپ کو یہ کلاسیفکیشن ابھی بھی فنگر دپس پر آنے جائے جیسے بچمن میں آتی تھی کہ بر بس دو طرح کی امیونٹی کی ٹائپس ہوتی ہیں ایک انیٹ امیونٹی ایک اقوائر انیٹ بھائی جو ہماری باڈی کے اندر خود با خود پیدا ہوئی ہے جس میں کچھ بھی بہت سے نہیں ہے جو بچے انٹی باڈیز بچے کے اندر آتی ہیں وہ بھی انیٹ امیونٹی نہیں ہوتی یہ بچے بہت زیادہ گلتی کہتے ہیں وای وای کا کوششن ہوتا ہے کہ مدر سے انٹی باڈیز آتی ہیں بچے میں شروع کے کچھ مہین ہو کے لیے جب تک اس کی اپنی نہ بنے ان انٹی باڈیز کو انیٹ میں رکھیں گے یا ایکوائرڈ میں رکھیں گے یاد رکھنا باہر سے کوئی بھی چیز جو انیٹی کی اندر آتی وہ ایکوائرڈ کا پارٹ ہے تو وہ جو انیٹی بچے کے اندر آتی ہیں ایک نیو بارڈ کے اندر جو انٹی باڈیز آتی ہیں وہ نیچرلی ایکوائرڈ پیسیو امیونٹی ہوتی ہے وہ اس جگہ پر آتی ہے نیچرلی ایکوائرڈ پیسیو امیونٹی میں انیٹ امیونٹی وہ ہے جو ہماری باڈی خود با خود بنا رہی ہے without any antigen exposure without any kind of vaccine بس اور یہ انیٹ امیونٹی ہر بندے کے اندر پیدائشی پریجن ہے جو ہماری باڈی کاف سیسٹم ہے وہ ہماری انیٹ امیونٹی ہے اور یہ صرف ہماری انیٹ امیونٹی ہے جتنی بھی living things اس دنیا میں اندر انیٹ امیونٹی ہوتی ہے یہ جو کہ ایکوائرڈ آتی ہیں یہ صرف ہمارے اندر ورٹی بریٹس کے اندر جتنے اندر ہمارے انیمال آتی ہیں ان کے اندر اندر امیونٹی ہوتی ہے ہمارے روز پیسی آتی ہے جو بھی چیز آئے چاہے وہ ہم نے ایک وائین کسی بر navigate wie یا یا کسی بڑھیби نہیں 65% اگر آپ دائمے کسی بر natomiast فائدة کسی بھوڑیا موجود زیادہ برمت Ungern SEC Porque analyzed duas speکل واقعائق SER이나 صورتragrag lantern 2 LCioni ایک وائین جبکلين جنوب رسالہ را کیا ہے دخورت سے ہے ی malt Understand الآن برمین کشم اور استخدار رسالہ علیک کرم حلومت میں ایک باری پانچھا نہ دارم ان타ی خوشت سے بڑ craziest وعدہ یا واقعی ہمونی طالت جو کسی انفیکشن کی وجہ سے ہے کیونکہ انفیکشن نیچرل ہی ہوتا ہے انفیکشن آپ خود تو نہیں کراتے کوئی چکن پاپس کا انفیکشن ہوا ہے کسی کو ہمٹائیٹس کا انفیکشن ہوا ہے اس کے رزلٹ میں انمیونٹی اس کے اندر بن گئے تو وہ نیچرلی ایکوائیڈ ایکٹیو ایمیونٹی ہے اور آٹیفیشل ہوگی جب ہم خود ویکسین دیں گے ویکسین بھی ہمارے پاس آپ کو بتا ہے کہ لائیو اٹینوائٹ ویکسین جو ہوتی ہیں جیسے ان میں اینٹیجن ہی جاتے ہیں اور انٹیجن اس طرح سے ہوتے ہیں کہ وہ کلڈ فارم پارشلی کلڈ فارم میں ہوتے ہیں اس کے بعد کریں گے تو وہ بھی آٹیفیشل ایکوائیڈ ایکٹیو ایمیونٹی ہے پھر نیچرل پیسیو ایمیونٹی کا مطبی ہے کہ باہر سے آپ کوئی ایمیونٹی دیریکٹل دے رہے ہیں کی اپنی امیونٹی کو öglichائیں الخیämov mundo ساتھ دیکھنے کے لئے جب یہ متعلق منتجہون کا بہر سے یا دیکھنی مالکchildren'sain again چانچ گھر ہے کہ IGNMEBI مینوں میں اس کے علاوہ جو مدر کا ملک اور کلوسٹرم اس میں بھی آپ کی گا انٹی بوڈیز ہوتی ہیں تو وہ بچے کے اندر آتی ہیں تو یہ بڑی امپورٹن ہوتی ہیں اور آرٹیفیشل ایک وائٹ پیسیو ایمیونٹی یہ ہوتی ہے کہ آپ باہر سے ڈائیٹلی انٹی بوڈیز دے رہے ہوں پیشنٹ کو تاکہ وہ اس کی جو ایمیون سسٹرم ہے مطلب وہ زائی سی بات ہے وہ تو اتنا ایکٹیو نہیں ہے تو آپ باہر سے انٹی بوڈیز دے رہے ہیں کہ اس کی ڈیزیز کے ساتھ کوئی مقابلہ وہ کر سکے ٹھیک ہے اچھا تو آپ جائی سی بات ہے آپ سے کوششن پوچھ لیتے ہوتے ہیں ایسی کیوں میں ایکٹیو اور پیسیو ایمیونٹی میں ڈیفرنس کیا ہے اور زیادہ اچھی کونسی ہے ڈیفرنیٹسی بات ہے کہ زیادہ اچھی ایکٹیو ایمیونٹی ایک تو یہ زیادہ لانگ لاسٹنگ ہوتی ہے تھوڑی سی یہ بہت زیادہ چیپ ہوتی ہے پیسیو ایمیونٹی میں مزید ویک کی طرف جا رہا ہوتے ہیں اس میں ایکسپنسی بات ہیں آپ کو بتائیں یہ خود سے لکھ لینا بہت 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 امیونٹی اپکا اگلا قیسچن ہے ہرڈی ایمیونٹی آپ سمجھ لیں کہ 99.9% اس پورے چیز میں سے اگر کوئی چیز اپورٹن ہے تو ہرڈی ایمیونٹی اتنا سمپل سا کونسپٹ ہے لیکن انتہائی اپورٹن ہے ایک علاقے کی سپوز کر لیتے ہیں کہ کوئی بھی ایک علاقہ ہم نے اسلامباد کا شہر کے لیے اسلامباد کی پوپولیشن ہے ہے تو بہت بڑی سٹی بٹ سٹیل چلو ہم لے لیتے ہیں اسلامباد کی پوپولیشن میں ہم ہی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی ایک ڈیزیز تھی پولیو ہے پولیو کے اگینسٹ بہت سارے ایسے لوگ ہیں مطلب 50% لوگ ہیں جن نے ویکسین لگوائی بھی ہے یعنی کہ وہ تو پولیو کی پروہت پروٹیکٹیو ہے اس کے بعد کچھ لوگوں کے جو انفیکٹیو ہوں گے شروع کی بات کرتے ہیں تو وہ جو انفیکٹیو لوگ ہیں ان کی وجہ سے ان کی ظاہر ہے پولیو کا آپ کو بتا ہے کہ جو فیکو اورل ہے تو فیکو اورل انفیکشن سب کلیکل تھا یعنی پتا نہیں چلا لیکن ان کے اندر ایمیونٹی بن گئی 70% ہو گئے اس کے بعد جو انفیکٹ ہوئے تھے 10% لوگ سب پوز انفیکٹیو تھے ان کے اندر بھی تو انفیکٹیو ہو گئی کیونکہ جارے انفیکشن آگے تو انفیکٹیو بھی بن گئی تو یہ بھی نکل گئے اب total 50 20 اور 10 80% لوگ ہیں اس پوپولیشن کے جو کہ ایمیون ہو گئے ایسی پوپولیشن جہاں پر اتنے سارے لوگ ایمیون ہو جاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو 30 رہ گئے ہیں جو 20% رہ گئے ہیں بیچ میں سے ان کا یہ سلسلہ ہے کہ یہ جو سارے کے سارے لوگ ہیں جو ایمیون ہیں اگر باہر سے کوئی انفیکشن آتے اور ان میں سے کسی ایک کو انفیکٹ کرتا بھی ہے ٹھیک ہے کوئی باہر سے بندہ آگیا اور انفیکشن لے کے آگیا اور ان میں سے ایک بندہ انفیکٹ ہو گیا تو وہ کہا گیا کہ 80% پوپولیشن پہلی ایمیون ہوگی یہ 20% میں سے اگر ایک بندہ انفیکٹ ہو بھی جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ پھر سے یہ مزید چار پانچ کو جو ہے وہ سب کلینکل انفیکشن کرا دے ایک اور کو انفیکٹ کر دے جن کو سب کلینکل کرائے گا وہ پھر سے ٹھیک ہو جائیں گے پتب ان کے اندر ایمیونیٹی آ جائے گی اس طرح کرتے 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 آہستہ ساری پوپولیشن ایمیون ہو جاتی ہے ساری ہی پوپولیشن ایمیون ہو جاتی ہے تو سب تب ہم کہتے ہیں کہ اس پوپولیشن نے ہرڈ ایمیونیٹی آجیو کر لیا ہے تو ہرڈ ایمیونیٹی disabled جسے ڈیزیز کیا گینسٹ پوری پوپولیشن جب ایمیون ہو جاتی ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں ہرڈ ایمیونیٹی لیکن وہ آپ ڈائرکلی اس طرح ایک وائر نہیں کرتے کہ ساری پاپولیشن نے ویکسین لگوا کے امیونٹی ایک وائر کیا تو اس کو ہرڈ گئے یہ ہوتی ہے ہرڈ کے سٹرکچر پر ڈپینڈ کرنا ہرڈ کے سٹرکچر میں ہمارے پاس جو چیزیں آتی ہیں آپ کے پاس یہ قویسچن آتا ہوتے ہیں پہلی بات تو ہر چیز اس کی ہرڈ امیونٹی کی ڈیفینیشن، اس کے ایلیمنٹس اس کے سٹرکچر، اس کا میکنیزم ہر چیز کا قویسچن آتا ہے سٹرکچر سے مراد یہ ہے کہ ہمارے پاس زہر سی بات ہے کہ جیفرنٹ فیکٹرز ڈپینڈ کرتے ہیں کہ ڈیزیز ہے کیسی کہ ہرڈ امیونٹی اچیو ہوگی یا نہیں ہوگی اب زہر سی بات ہے ہیمن پاپولیشن وہاں پر کتنی ہے اور کیسی پاپولیشن اگر پاپولیشن آپ کی ایلیٹریٹ ہے جو چیزوں کو سمجھتی ہیں جو احتیاط نہیں کرتی جو آپ کبھی بھی ایمیونٹی اچیو کر ہی نہیں پاتے ٹھیک ہے اس کے بعد ڈیزیز کے بارے میں کہ ڈیزیز کا ریزرویر کتنی جگہ پر ہے مطلب اگر صرف ہیمن ریزرویر ہے تو کافی چانسز ہوگی کہ آپ کی ایمیونٹی آجا گے لیکن اگر اس کے ریزرویر ہیمن میں بھی ہے انیمل میں بھی ہے تو زہر سی بات ہے مشکل ہو جاتے ہیں چیزیں کمپلیکس ہو جاتے ہیں پھر اس کا موڈ کی زیادہ کی Braunplays پھر ہی بھیکٹرز کتنی ہیں کہ موسکٹو تو نہیں ٹرانسمنٹ کر رہا ہے کتنی کسیم کے موسکٹو ہم ٹرانسمنٹ کریں یہ چیز ہو گی پھر انوارمنٹل فیکٹرز اس کیا 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 سپورٹ کر رہے ہیں وقت تک کس حد تک پریویل کر رہے ہیں اور سوشل فیکٹرز آج یہ ساری چیزیں اس لی میںی کیونکہ چیزیں ایک سے زیادہ ہوتی جاتے ہیں اب ہم سے ہم سے پوچھتے ہیں آپ سے دوسری چپٹر کا پارٹ ہے اس چپٹر کا نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ سے کوششن آتا ہوتے کہ کیوں ہم ابھی تک پولیو پولیو کے بارے میں آتا ہے اس کے پولیو ایرادکیشن پرگرام پہ ہم کیوں کام ابھی تک نہیں کر پائے یا پھر سمال پوکس کیوں ایرادکیٹ ہو گئی تھی ابتہ نہیں کوئی اور ڈیزیز کا نام لیتے ہوتے ہیں کہ کیوں نہیں ہو پہی تو اس میں پروبلم یہ تھی کہ سمال پوکس میں نا ہمارے پاس ایک سنگل ہی اس کی موڈ آف ٹرانسمیشن تھا سنگل ریزیرویر تھا اچھی ویکسین ہمارے پاس آریابل تھی سب کلینکل انفیکشن جو ہے وہ کوئی ایسا کیس ہوتا نہیں تھا سارے کلینکل ہوتے تھے وہ بڑی آسانی سے ڈیٹیکٹ ہو جاتے تھے تو جب یہ ساری چیزیں بہت سمال پوکس میں بہت سمال پوکس میں تو اس وزا سے ان سمال چیزوں کی وجہ سے ہم دے جو بڑی افیکٹیو تھی وائرس اپنے سٹرین نہیں بدلتا تھا وائرس کے اگیسٹ افیکٹیو ہوگی اور بہت زیادہ ریزیرویرز نہیں تھے بہت زیادہ اس کے موڈ آف ٹرانسمیشن نہیں تھے تو بڑی آسانی سے بڑی آسانی سے تو نہیں لیکن پھر بھی ایرادیکیٹ ہوگی اب ایسی ڈیزیز جس میں وائرس ہی بار بار اپنے آپ کو بدل لے جس کے موڈ آف ٹرانسمیشن ہی بہت سارے اس میں زیادہ سی بات ہے آپ ہرڈ ایمیونٹی یا کوئی بھی قسم کی ریڈیگیشن ریشیو نہیں کر پاتے تو ہرڈ کا سٹرکچر سارا ماتر کرتے ہیں اس چیز میں ٹھیک ہے پانچ چیزیں لازمی لکھنا ہے اور اسی طرح ایلمنٹس اف ہرڈ ایمیونٹی میں آپ کو سب سے پہلے آتا ہے کہ کلینکل اور سب کلینکل کیسز کتنے ہیں ہرڈ کا سٹرکچر کیسے ہے ٹھیک ہے سب سے پہلی چیز پھر یہ بھی آجاتی ہے اور ایمیونیزیشن آف ہرڈ کے ساتھ تک میں نے کہا نہیں چاہی چیزیں مل بلا کے ہرڈ ایمیونٹی بناتی ہیں میکنیزم میں نے آپ کو بتا دیے کہ ظاہر ہے جب ایک پاپولیشن جو ہے ہستہ ہستہ ایمیون ہوتی جاتی ہے آخرکار ساری ہی ایمیون ہو جاتی ہے کچھ انفیکشن کے بعد ایمیون ہو جاتی ہے کچھ ویکسین لگوا کے ایمیون ہو جاتی ہے 66% کہتے ہیں کہ پاپولیشن جب ایمیون ہو جائے تو ہرڈ ایمیونٹی اچیو ہو جاتی ہے لیکن یہ بک میں لکھا ہے ایکسل میں 66% لکھا ہے یہ نہیں ہے کیونکہ ہر ڈیزیز کا اپنے حساب سے ہوتا ہے کچھ ڈیزیزیں 66% پہ اچیو کر لیتے ہیں کچھ 80% پہ بھی اچیو نہیں کرتی ہیں تو یہ دیپنڈز اپنے ڈیزیز یہ سچ بات نہیں ہے اپنے 66% کسی کو کہنا نہیں ہے کیونکہ ایکسل کی ریفرنس بھی اگر آپ کسی کو وای وای میں دیں گے تو وہ زیادہ خوشنی ہوگا اگر لینے دینے تو جے ہی پارک کا دیں ادھر وائز نہ ہی دیں کے پارک جو آپ کے بکٹ کے اچھا کونسکوینسز یہیں ہیں ہرڈ ایمیونٹی کے اس سے ہمارے پاس پوری پوپولیشن ایمیون ہو جاتی ہے اور ایستہ ایستہ ڈیزیز جو ہے وہ ایرائیڈکیٹ ہو جاتی ہے جو کہ ہم بہت ہی کم صرف ابھی تک سمال پاکس کا یہ جی ہو سکے اچھا آگلی بات آجتے ہیں ایمیونائزنگ ایجنٹس کی اس میں سے آپ کے قویشنز بہت زیادہ آتے ہیں اس حساب سے کہ کونسی ویکسین کس طرح کی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ ایمیونائزنگ کرنے کے لیے جو ایجنٹس استعمال ہوتے ہیں یہ تو ویکسینز ہوتی ہیں یا آپ کی انٹی بوڈیز ہیں یا پھر انٹی سیرا انٹی بوڈیز وہ ہیں جو کہ آپ کی ہیمنز کے اندر پروڈیوز ہوتی ہیں یا ایجی جی ڈی اور جو اگرہ وگرہ انٹی سیرا وہ ہوتے ہیں جو آپ انٹی سیرا کے اندر پروڈیوز کرتے ہیں اس کو انٹی سیرا کہتے ہیں اچھا سب سے پہلے ویکسینز ویکسین کی چار ٹائپس ہیں یہ آپ سے بہت زیادہ پوچھتے ہیں یاد رکھنے آپ نے live it annuated ہو تھی ہیں جس میں آپ نے جو اصل فارم آف ویکسین تھی مطلب جو اصل وائرس تھا سپوز اسے زندہ ہی رہنے دیا اب اس میں آپ نے ورڈز کو بہت یاد رکھنے ان میں لفظوں کا خیل ہے سارا سارا آپ نے یاد رکھنے کہ اس کی virulence کو ختم کر دیا اس اینمل اس ایجنٹ کی لیکن انٹی جنیسٹی باقی رہنے دی یہ لفظ اگزیکلی آپ نے یہی لکھنے کہ وہ پوچھیں گے آپ سے live attenuated میں اور killed میں کیا فرق ہے تو آپ نے کہنا ہے کہ live میں اینمل یا پر جو ایجنٹ تھا اس کی virulence ختم کر دی ہم نے virulence وہ تھی جس کے وقت سے وہ انفیکشن کرتا تھا لیکن انٹی جنیسٹی رہنے دی انفیکشن نہیں ہوگا یہ بات آ جاتی ہے اب inactive میں کیا ہوتا ہے inactive میں بھی ہم یہی کرتے ہیں کہ ہم اس کی pathogenicity کو ختم کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اس میں آپ نے لفظ بس لفظوں کا خیل ہے سارا اس میں community medicine میں اور کچھ بھی نہیں ہے آپ نے لفظ سے بول دیا تو آپ کی ساری کہانی ٹھیک نہ صحیح بولا تو آپ کی کہانی ہو جائے گی خراب ٹھیک ہے اچھا اب اس میں ہمارے پاس کیا ہو گیا کہ ہم نے pathogenicity کو organism کی ختم کر دیا یعنی کہ ہم نے اسے مار دیا سارا کا سارا لیکن پھر بھی اس طرح ہمارا formalin سے اس طرح ہمارا کہ anti-genicity maintain رہی اب ہر صورت میں ہم نے anti-genicity کیوں maintain رکھنے کیونکہ ہم نے اندر vaccine جب body کے جائے گی تو immunity کو activate کرے گی اگر anti-genicity ختم کر دیں گے تو immunity کی activation نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے تو depend کرتا ہے کہ کون سی ایسا organism ہے جس کی virulence کو ہم ختم کر سکتے کون سا ایسا organism ہے جس کو ہمیں پورا kill کرنا پڑے گا یعنی اس کی پوری pathogenesis کو ختم کرنا پڑے گا صرف anti-genicity کو چھوڑ کے تو depend کرتا ہے organism بھی بات vary کرتے ہیں لیکن آپ نے یہ لفظ غلط نہیں کرنے pathogenicity is associated with inactive and killed vaccine live at or inverted میں virulence کو ختم کرتے ہیں anti-genicity دونوں میں بکایم رہتی ہے پھر جو toxoids جو ہوتے ہیں toxoids میں ہم یہ کرتے ہیں کہ جو ہمارے پاس different organisms وہ toxins produce جیسے streptococcus وہ بھی toxins produce کرتے ہیں ہم وہ toxin لے کے اس کی ہم pathogenesis کو ختم کرتے ہیں اور اس کی antigenicity کو رہنے دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں ہم نے toxin کو استعمال کرتے ہیں toxoids میں اس میں پورا organism خود نہیں ہوتا اور پھر ہماری vaccine آزیت چوتھا ہوتا combination of these three ان کی example میں کم سے کم آپ کو دو آنی چاہیے لائیو اٹھ ای نویٹڈ میں لکھ لیں polio کی اسواری TB کی vaccine BCG اور polio یہ لکھ لیں inactive میں آپ cholera hepatitis b toxoids diphtheria tetanus اور combination dpt mmr کم سے کم دو 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 بھول لیں باقی ایک لئے پارٹ میں کہتے پہ کسیو کوئی مسئلہ ہوئی کہنا آسمی نہیں کیوں موسیقی